اسلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں ہم کسی بھی خراب LED لائٹ کو اتار کر اس کی جگہ نئی LED لائٹ لگانے کا طریقہ سیکھیں گے اس کی بلکل نیو بلب جتنی لائف ہو جائے گی بلکہ ایک روپے بھی خرچ نہیں ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنس LED بلب کے اندر کافی ساری چھوٹی چھوٹی LED لائٹس لگی ہوتی ہیں جو ایک ساتھ گلو کرتی ہیں ان میں سے اگر ایک بھی لائٹ برن ہو جائے تو سارا بلب گلو کرنا بند ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس ایک سپیسیفک LED لائٹ کے سرکٹ کو آپس میں ملا دیا جائے تو بلب دوبارہ روشن ہو جاتا ہے جس LED لائٹ پر کالے رنگ کا نشان نظر آ جائے 99% وہی LED برن ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلب روشن نہیں ہو پاتا اسے کنفرم کرنے کے لیے ہم چمٹی بھرا لے کر اس پر تھوڑی ٹیپ لگا دیں گے اور باری باری ساری LED لائٹس کو شوٹ کر کے دیکھیں گے جس LED لائٹ کو شوٹ کرنے پر بلب گلو کرنے لگے سمجھ جائیں وہ LED لائٹ خراب ہے اور سیریز میں کرنٹ پاس نہیں کر رہی یہ کام اب کسی بھی بجلی والی تار کو دو سائیڈوں سے چھیل کر یو شیپ بنا کر بھی کر سکتے ہیں خراب LED لائٹ کا سرکٹ شوٹ کرنے کے بعد بلب گلو تو کرنے لگتا ہے لیکن اس کی لائف زیادہ نہیں ہوتی اس مسئلے کے حل کے لیے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں آپ وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں فرنس بیسیکلی اس میں یہ والا بلب خراب ہے لیکن یہ دونوں بلب ایک ہی سرکٹ کے ساتھ اٹی اچھ ہیں اس لئے ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی شوٹ کریں تو سارا بلب گلو ہونے لگتا ہے تو فرنس اس کی LED اتارنے کے لیے سب سے پہلے طریقے میں ہم ایک لائٹر لیں گے خراب LED کے بالکل نیچے اس لائٹر کو جلا دیں گے موسیقی اور فرنڈز ہم کسی اور خراب بلب کے لیڈی والے بورڈ میں سے صحیح والی لیڈیز بلکل سیم طریقے سے اتار لیں گے فرنڈز لیڈی کے ایک سائٹ کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور ایک سائٹ کا کم ہوتا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے وہاں سے اتار ہی ہوگی ہم اسے بلکل اسی طرح اسے اس کے اوپر رکھیں گے ایک مائنس ہوتا ہے اور ایک پلس ہوتا ہے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی جو نئی دونوں لائٹس لگائی ہیں وہ آن ہو چکی ہیں یہ بلب اس وقت بلکل نیا ہے اس میں سے یہ والی دو لائٹس ہم نے پہلی ڈریکٹ کی ہوئی تھی اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں بھی سیم طریقے سے نیو لائٹس لگا کے یہ بلب بلکل نیو کر سکتے ہیں بینہ ایک روپے کے خرچے کے بھی اس کو ہم یہاں پہ دبائیں گے تو یہ دوبارہ پھر فکس ہو جائے گا اور اس کے اوپر ہم اس کا کور دے دیں گے بغیر لیڈی کو شارٹ کیے یہ بلب بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے اور فرنڈز اسے چینج کرنے کا دوسرا طریقہ ہم اس آئرن کی مدد سے اسے چینج کریں گے کوئی بھی جوتوں کا ڈبا لے لیں یا کوئی اور ڈبا لے لیں اسے ہم اس طرح آئرن کو الٹا رکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے جس بورڈ میں سے لیڈی لائٹ اتارنی ہوگی اس بورڈ کو ہم اس کے سائنٹر میں رکھ دیں گے اور آئرن کو آن کر دیں گے کچھ ہی دیر کے بعد ساری لیڈی لائٹ ہوت ہو جائیں گی آپ نے یہاں سے جو اتارنی ہوگی چمٹی کی مدد سے اتار سکتے ہیں بلکل سیم طریقے سے ہم نے جس بورڈ پہ لگانی ہوگی اسے بھی ہم یہاں پہ رکھ کے گرم کریں گے اور اس کے گرم ہونے کے بعد جب ہم نے لیڈی اتاری ہوگی وہ ہم اس جگہ پہ رکھ دیں گے ٹھیک پانچ سے دیس سیکنڈ کے بعد وہ لیڈی وہاں پہ فکس ہو جائے گی اور ہم بلپ کو دوبارہ چلانے کے قابل کر لیں گے اس میں تیسرا طریقہ یہ ہاٹ ائر گن ہے آپ اس ہاٹ ائر گن کی مدد سے بھی کسی بھی بلپ کی لیڈی لائٹ کو بہت آسانی سے چینج کر سکتے ہیں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لیڈی لائٹ کو آپس میں شارٹ کرتے ہیں لیکن وہ بلپ آن نہیں ہو پاتا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس بلپ میں ایک سے زیادہ لیڈی لائٹ فیوز ہو چکے ہوتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایک تار کو لے کے اس کا یو بنا لیا ہوا ہے اور ایک ہم نے ٹویزر لے لیا ہے اس میں جو ہمیں برن ہوئی لائٹ نظر آ رہی ہے اسے ہم شارٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ون بائی ون ساری لیڈی لائٹ کو کسی ٹویزر کی مدد سے چیک کرتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو لیڈی خراب تھی ایک کو ہم نے تار کی مدد سے شارٹ کیا اور ایک کو ہم نے ٹویزر کی مدد سے شارٹ کیا تو اس بلپ میں بھی ہم ان دونوں لائٹس کو چینج کر دیں گے تو یہ بلپ بھی بلکل نیو ہو جائے گا تو امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب لازمی کر دیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ